دیکھیں میں نے آپ کو کل ہی کہا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ذرا انہیں ٹاف ٹائم دیا جائے گا اور یہ میں نے کوئی انفرمیشن کی بنیاد پر اندر کی خبر نہیں دی تھی آپ کو میں نے تذیعہ کرتے ہوئے آپ کو دکھایا تھا کہ عمران خان کو اسٹیوشن پر لائیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ سٹیٹ کے ساتھ لڑا ہے یہ اس اوٹیال پیدا کر دی گئی ہے اچھا وہ لڑا کیا لڑا میں اس پر بحث ہی نہیں میں نے کی لیکن امیج تو بنتا ہے نا جی کہ آپ نے اپنے گھر کے گردے دنور کھرکے ہیں آپ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے لاؤ لشکر دے کے چل پڑتے ہیں آج تھی کوئی شرافہ سے آئے نا آج کہتے ہیں میں تو اس گاڑی میں آیا ہوں جو اس کو پہچانتا نہیں خموشی سے اتنی خموشی سے بھی نہیں آئے عدالت میں آئے انہوں نے اپنا پیشی کی اب ساری صورتیال جو پیرا کی جاری تھی وہ لگتا تھا کہ جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ enough is enough اب اس کو expose کرو اچھا آپ نے اس سے سٹیپ آگے لے لیا پہلے آپ اندردر کی باتیں کرتے تھے انہوں نے کہتے تھے پھر آپ نے کہہ رہی ہے ایک بندہ فیصلہ کر رہا ہے اور اس بندہ کا وہ بندہ آرمی چیف ہے پہلے آرمی چیف کے خلاف تو آپ لگے ہوئے تھے کہ باہدبا نے جعفر تحمیر صادق تھا اور اس نے یہ کیا اس کے اقتدار کے زمانے میں دریکٹ آپ نے اس کا کچھ نہیں کہا اس کے جانے کے بعد کہا کہ حکومت تو اس کی تھی فلان تھی یہ تھی وہ تھی اور وہ تو پچارہ مالا گیا دونوں طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے دروائی ہے اس نے چھ سال لگائیں نا چھ سال لگائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور پھر اس کو بلڈ کیا پھر لائے لے سارے جو سیکنسز بتاتے تھے یہ ہو رہا ہے ظاہر ہے کچھ انفرمیشن مجھے ہوگی کہ کیپنٹ موٹنگ کر رہی ہے وہاں موٹ کے آئے مزاج کے آئے پارٹیاں مل رہی ہیں اب دیکھئے جب آپ نے یہ کہہ دیا وہاں مظاہرہ بھی کرا دیا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے یہ صورتحال جو پیدا پیدا ہوئی ہے ملک کے اندر اس وقت اس میں جو سبسیڈی دینے کی بات کل ہوئی ہے اس پر بھی آئی ایم ایف کو اترازات پیدا ہوئی ہے آج ہی آئی ایم ایف کے ترجمان نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ نے تسکہ سے نہیں کی گئی ہے یہ ملک کا حال ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف کہتی ہم سے مشاورت کرو پہلے پہلے ہم مزاقیات کرتے تھے مزاقیات بلکہ یہ کیا کرتے تھے کہ بجٹ جو ہے سٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا آئی ایم ایف کا مفاد بنا رہا ہے یہ پندر دس سال پہلے کے پدا آتے ہیں اب تو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو پھر ایک قدم اٹھاؤ اب یہ ساری صورتحال تھی ملک کے جو حالات ہیں اور خاص طور پر امریکہ بار بار افغانستان کا ریفننز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پاکستان کو اب ساری صورتحال میں تو اگر ایک کیاوس کریئٹ ہوتا ہے آج مدی نے بھی فکرہ کس دیا کہ میں نے جب توشہ خانہ کے جاتے ہیں تو میں تو دے دیتا ہوں وہ بیچ کے پھر اس کے لڑکیوں کے سکول پڑھا لیتے ہیں دیکھیں نا آپ ایک ہی کیس میں آپ پیش نہیں ہونا چاہتے ہیں بھی فیلہ جنہیں کیس چاہتے ہیں وہ کیس کیا ہے بلکہ دو تین جہاں آپ کو چارٹ شیٹ کرنا ہے اور چارٹ شیٹ میں نے کہا تین کیس ایسے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں جواب دینا پڑے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دیئے بغیر آپ کا کوئی آگے بڑھنا اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سوچتی کہ سارے ایک جیسے ہیں دیکھیں نا آپ پہلتا کہ آپ اپرائٹ آدمی ہے آنیسٹ آدمی ہے مالی طور پر کرپٹ نہیں ہے وہ نظر آ گیا کہ بلکہ جو باتیں آئی ہیں آج وہ جو ان کو چھوڑے آپ وہ منیر بٹی کیا نام ہے اس کا جو تھا پریویز الہی کا اس نے تو پول ہی کھول دیئے ججوں کے پول کھول دیئے جی وہ ویڈیو مبین ہے ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موضوع جج صاحب ہے ان کے بیٹے جو ہیں شاید وہ کھول لیندین کا کاروبار وہ لیندین کا کاروبار کرتے ہیں دوسرے جج صاحب کو باقی ججز کو اپروچ کرنے کی ڈوٹی بھی ان جج صاحب کے چاہے وہ ہائی کورٹ کیوں یا سپریم کورٹ کیوں یہ بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہ کن کا کوئی اکبار باق کام لی ہے پیپر ورکر آیا فلاں کیا یہ کیا ایک مبینہ ٹیپ آئی وی اچھا یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری جس کو اچرافیہ کہتے ہیں نا اس میں عام ہو رہے ہیں آپ کسی طبقے کو نہیں چور سکتے ہیں آپ کہتے ہیں جنرلوں کو ہاتھنے لگاؤ آپ کہتے ہیں جنرلوں کو ہاتھنے لگاؤ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ بڑی مقدس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جنرلس بڑے اپرائٹ ہوتے ہیں کسی کو آپ لیل جیگر آپ نے معاشرے کو وہاں پہنچا دیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے اب جو اگر کاروائی ہوگی فرض کیا اگر عمران کے خلاف اگر سخت اقدام کرتے ہیں تو کیا حلاقی ہو جائیں گے نہیں صرف بلکل ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ حلا تو مزید خراب ہوگی احلا تو خیر اللہ جانتا ہے کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں اس وقت میں وہاں پہنچیں جب کسی کے پاس کوئی بندہ مجھے دکھائیں جو صحیح حل بتا رہا ہو آپ اپنے والد صاحب سے پوچھ رہے ہیں میں جب ان کو پروگرام میں لیتا ہوں آپ تو مجھے لیتے ہیں میں ان کو جب پروگرام میں لیتا ہوں جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں زیادہ ہو رہا ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھئی ہم لوگ ہماری نسل کے لوگ لیکن صرف ایک ٹریک ٹو کوشش کی جا رہی ہے یہ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹریک ٹو کوشش کی جا رہی ہے ایک کچھ لوگوں کا گروپ ہے جس میں کچھ سینے صحافی ہیں امتیاز عالم صاحب ہیں اس طرح اور دوسرے ہیں جو اب دونوں سائیڈوں سے امران خان صاحب سے امتیاز عالم صاحب کو کون پوچھے گا نہیں وہ جا رہے ہیں وہ ایک وفت لے کے جا رہے ہیں امران خان صاحب سے بات وہ سفما میں ان کا ایک خاص رول ہے وہی رول تھا ان کا اب انہوں نے سر ایک میڈیئٹرز کے نام سے ایک نیا وہ پلیٹ فارم سمجھ لیا بنا رہے ہیں یا بنایا ہے میڈیئٹرز نے شیعت کرا اور دو چار اور بھی سینئر لوگ ہیں ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر صاحب ہیں کاظم خان صاحب وہ بھی جا رہے ہیں اس طرح ایک گروپ جا رہا ہے خان صاحب سے بات کرنے کے لئے اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ کم اُس کم ان کو راضی کیا جا سکے دونوں سیاسے جمعاتوں کو کہ آپ اس میں کم اُس کم کانورسیشن کے دروازے کھوڑے ہیں یہ میری براغری کا مسئلہ اسے میں کمنٹ نہیں کروں اوکی ٹھیک ہے اچھا یعنی یہی میرا کمنٹ کافی ہے ٹھیک ہے سر بات بڑی فاضح ہو جانی چاہیے بات یہ ہے کہ معاملہ سب کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب مجرم ہیں ہم اس قوم کے مجرم ہیں آنے ہماری لوگوں کی نسل دیکھئے اگر نئی نسل جو ہے ایک خاص رخ پر جا رہی ہے اور وہ رخ نہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے نہ فیوچر جنیشن کی بہتری کے لیے ہے نہ اس ملک کے اس ملاج کی بہتری کے لیے جس کے لیے یہ ملک وہ ہم نے بنایا تھا تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں تو اس میری صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ سب سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جب ہم نے ملک کے مفادمی فیصلے کرنے ہیں تو اس وقت جو اگر عمران خان صاحب کو واپس اقتدار کے اندر آنے کا راستہ دے دیا جائے تو آپ کے خیال میں وہ کلوزس چیز نہیں ہوگی دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو واپس آنے کا راستہ دینے کا مطلب ہے کہ ملک جو تھوڑا بڑا بچ گیا تو وہ ہی ختم کر دیے جائے نہیں سر لیکن وہ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل اس کے ویسے کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اور میں نہیں مطلب اگر ایک طرف ملک ہے دوسرے طرف عمران ہے تو میں ملک کو پریفر کروں گا سر میں وہ یہی کہہ رہا ہوں میرے پڑا چاہیے وہ نہیں پہتے ہیں نہیں بہتے ہیں نہیں پہتے ہیں بہتے ہیں بہتیں گے اور بہتے ہیں کہ میں مطلب ایک دینے کا فکر ہے یہ نہیں ہیں کہ ہمیں اگر عمران عزیز ہیں اب اگر عمران اور ملک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے لوگ پھر ملک کا انتخاب کرنا چاہیے لیکن ایک پوری جنیرشن موجود ہے جو ملک کے ایکسپنس پر عمران کا انتخاب کرتی وہ کراچی میں تھانا نارا وہ رہنما چاہیے منزل نہیں رہنما چاہیے حالتاف کے حوالے سے منزل نہیں کہ رہنما چاہیے یہ وہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں پاکستان جو ہمارا آئیڈیلز ہماری منزل ہے وہ نہیں چاہیے بلکہ رہنما چاہیے سر یہ دیکھیں نا میرے صاحب پھر بھی بات آگئی کہ اگر دو طریقہ کر رہے گیا تو یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کا جو اس وقت ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہاں پہ آسان ترین حل نکالیں آسان ترین حل تو یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس اجتدار میں آنے دیا جائے کچھ حد تک جس پارٹ او دو سسائیٹی ہے وہ سکون سے بیٹھ جائے گا اور کافی زیادہ سکون ہوتے گئے یہ آسان حل مشکل حل یہ ہے کہ پھر چلیں ہم تمام یہ جو پچھلے دس پندہ سال کے اندر اس ملک کے اندر ہوا اس کی بارے میں کوئی کمیٹی بنا دی جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے سب لوگ اس کے سامنے پیشوں اپنے بھی غلطیاں تسلیم کریں اور پھر اس سے ہم آگے چل پڑیں لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جنب آجوہ صاحب جو ہے وہ ابھی تک اپنے ڈیٹائرمنٹ کے بعد کم از کم دو ڈھائی درجن آج انٹریو دیا ہوں جی ڈھائی درجن انٹریو دے چکے ہیں وہ پھر مکر جاتے ہیں اس انٹریو سے بھی جو شاید میتلا صاحب علیہ انٹریو ہے اس سے وہ مکر گئے ہیں انہوں نے کہا میری تو یہ گفتگو ہوئی نہیں لیکن یہ ان میں اس انٹریوز میں اور پچھلے میں جن سے وہ مکرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں میں اور آپ ہم لوگ بہت عرصے سے جانتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ انہوں نے صحافیوں کو بنانے کی بات کی جو صرف میں یہ نہیں کہہتا جنرلز کو لیکن جو لوگ کسی کے بہاب پہ ان کو پیش کیا کرتے تھے وہ بیٹھے وہ آج ہمارے انکر بنے ہوئے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ صحافت کی ایک اگزامپل آگی ہو کہ ہم دونوں صحافی ہیں اسی طرح سیاست کے اندر بھی دارے نے اسی طرح کے کام کیے اور میں لوگوں کو لے کر آیا اس سب کے لیے اگر تو ہم نے آگے چلنا ہے تو پھر چلیں اس شیپٹر کو کھروز کرنے کے لیے سب کا اعتصاب ہونا ضروری ہے آپ کہتے ہیں ایک حل یہ امران کو لے آیا جائے دوسرا حل آپ نے کیا بتایا ہے کہ یہ پھر ان سب کا اعتصاب کیا جائے تاکہ اس سے پھر ہم باہر لگیں یہ تو ہماری کچھ فہمی ہے نا میں صرف اس پہ رہتا ہوں آپ یہ بتاتے ہیں کہ امران کو لیا جائے کہ وہ قابو نہیں آ رہا میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ سکون تو ہوگا ایک پارٹ او در سائیٹی جو سپورٹ